مرسٹر گرکل میں میں سرکان تاپرک سب کائے گرفی سے سواہت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے ایک سپتمبر دو پچھر اٹھارہ کے کچھ مہتبون کرنڈی پرس کے بارے بھی ساتھ ان سے جڑے جتنے بھی انپورٹن پرسنیاں فیکٹ ہو سکتے ہیں اسے ہم لوگ اس ویڈیو کے معاہدنے سے کور کریں گے سو تو آج کا سیسن آپ کے لئے بہت ہی مہتبون ثابت ہونے والا ہے میرے ساتھ ان تک چڑے رہے ہیں آج کا پہلا پرسن ہے کہ کون انڈین بینک ایسوسیشن کی چیئرمن کے روپ میں حالی میں چن لیا گیا ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں انڈین بینک ایسوسیشن کے چیئرمن کے روپ میں سنیل مہتا جی کو چن لیا گیا ہے اب یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ انڈین بینک ایسوسیشن کے نئے چیئرمن ہوں گے سنیل مہتا جی اب یہاں سے کیا کیا پرسن بن سکتا ہے سب سے پہلا پرشن بن سکتا ہے کہ اس کے ستاپنا کبھی انڈین بینک اسوسیشن کی اس کے ستاپنا ہوئی تھی 26 سیدنبر 1946 این این 1946 کو اس کے ستاپنا ہوئی تھی انڈین بینک اسوسیشن کی اس کے علاوہ اس کے سی او کے بارے ہم پوچھا جائے سکتا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کے سی او ہے موہن بی تنکشیل جی اس کے سی او ہے یعنی انڈین بینک اسوسیشن کے سی او ہے اس کے علاوہ اس کے ہیڈکوارٹر کے بارے ہم پوچھا جائے کہ ممبئی میں ہیڈکوارٹر ہے انڈین بینک کی اسوشیشن کی اور آخر میں یہ انڈین بینک اسوشیشن ہے کیا یہ ایک اسوشیشن ہے سبھی بھارتی ہے بینکوں کا ساتھ میں بھارتی ہے فائنل سے انسٹیویشنس جتنے بھی ہیں ان سبھی کا ایک اسوشیشن ہے یعنی گروپ ہے اور اس کے نئی چیرمن ہوں گے سنیل مہتا جی تو سنیل مہتا جی اگر پوچھا جائے اس کے پہلے کیا تھے تو اس کے پہلے وہ پنجاب نیشنل بینک کے پردن پروند نیر دے سکتے اور مجھے کاری کاری ادھک شتے اور اب ہوں گے وہ نئی چیرمن انڈین بینک اسوشیشن جسے کے کس نام سے جانا جاتا ہے دوستو آئی بی اے کے نام سے جانا جاتا ہے تو چلے دوستو بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی اور اور اگلے پرشن کی اور بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ لوگ کو یہ میرا ویڈیو پھشند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مند بولیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ پہنچ بائیں تو اگلا پرشن ہے کہ پہلا انتراشتی یا کوکو چیمپینسپ کہا آئیو جید کیا جائے گا تو صحیح اتر ہے حالی میں یہ گھوشنہ کی گئی کہ پہلا انتراشتی کوکو چیمپینسپ آئیو جید کیا جائے گا انگلینڈ میں تو یہ پہلی بار آئیو جید کیا جارہا ہے کوکو چیمپینسپ کہاں انگلینڈ ہوگا انتراشتی ہے یہ ہوگا انگلینڈ میں تو اب یہاں پہ پہلا پرشن ہے کہ کب یہ آئیو جید کیا جائے گا تو ایک سے لے کے چار ستمبر 2018 کو یہ آئیو جید کیا جائے گا یعنی آج سے اس کے شروعات ہو چکی ہے کہاں پہ انگلینڈ پہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے پرشن کہ کون اس کے آئیو جید کو کرے گا مطلب آئیو جید کون کرے گا تو اسے کوکو فیڈریشن آب انگلینڈ دورہ اسے آئیو جید کیا جائے گا اس کے علاوہ کون کون سی دیسز میں پردباگیتہ کرے گی اس میں بھارت سکوٹلینڈ ویلز اور انگلینڈ اس میں پردباگیتہ کرے گی اگر بھارت کے بارے میں پوچھی جائے تو بھارت نے اس کھیل میں راشتر چیمپینسیپ کی شروعات 1956 میں ہی کر دی رہی تھی مطلب بھارت کے اندر چیمپینسیپ ہوتی تھی پر پہلی بار انٹرنیسنل چیمپینسیپ ہو رہی ہے انگلینڈ میں اگلا پرسن ہے کہ مارجن سارک کو حالی میں کس دیس کے پردھان منتری کے روپ میں چھوڑ لیا گیا ہے تو ایسے آپ لوگ پکچر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے مارجن سارک اور یہ سلوینیا کی نئے پردھان منتری ہوں گے تو نئے پردھان منتری کے روپ میں چھوڑ گیا ہے سلوینیا کے تو آئیے دیکھتے ہیں میپ میں سلوینیا یہ جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے سلوینیا سلوینیا کی کیپٹیل کون ہے لجو بلجانہ اس کے علاوہ کونسی کرنسی چلتی ہے سلوینیا میں یورو چلتی ہے سلوینیا کے کارنٹلی پریسیڈنٹ کون ہے تو بروت بہور اور اب بھی کون ہے پریسیڈنٹ کیونکہ ریسنٹلی پریسیڈنٹ چینج ہوا ہے میرو سیرار اس کے پہلے کے جو پرائیم نیسٹر ہیں اور نئی پرائیم نیسٹر گروپ میں جسے ریکوٹ کیا گیا ہے وہ ہے کونس مارجر سارک یعنی مورو سرار کے جگہ مارجر سارک نئی پرائیم نیسٹر ہوں گے کہا کے سلوینیا کے اگلا پرسنہ ہے کہ حالی میں کس یوپی آئی بھوکتان کی پلیٹ فارم نے اپنا نام بدل دیا ہے یوپی آئی بھوکتان کا عرص ہے کہ ایک فون سے دوسرے فون پر کسی بھی طرح کے منیٹ ٹانس پر کوئی یوپی آئی کہا جاتا ہے تو حالی میں تیج تیج نامک جو یوپی آئی بھوکتان پلیٹ فارم ہیں انہوں نے اپنا نام بدل دیا ہے تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ تھی یوپی آئی کس کی تیج کی اور تیج کس کا ہے یہ ہے گوگل کا گوگل کا تیج ہے انہوں نے اپنا نام بدل دیا ہے اب یہاں پہ نیا پرشن بن سکتا ہے کہ تیج کا نام بدل کے کیا رکھا گیا ہے گوگل پےploys دیا گیا ہے تیج کا نیا نام بدل کے کیا گوگل پے یاد رکھئے تیج کا نام بدل کے گوگل پے کر دیا گیا ہے اور یہ ایک نیا نام ہوگا کس کا تیج کا جسے operated کیا جاتا ہے گوگل کے دورہ یہ platform ہے اس کے علاوہ یہ پرشن بن سکتا ہے کہ کتنی users ہیں اس کے گوگل جو پے کے نیا جو نام رکھا گیا ہے تیج کا اس کے پچپن ملین سے زیادہ یوزرز ہیں ابھی تک اور یہ ایک منی ٹرانسپر ایپ ہے جیسے کی فون پے ہے پے ایڈی ایم ہے اسی طرح کے تیج بھی ایک منی ٹرانسپر ایپ ہے تو جب بات آئی ہے تیج کی تو یہ گوگل کی ہے تو گوگل کے سی او کون ہیں دوستو سندر بیچائے گوگل کے سی او ہیں اس کے علاوہ فون پے کے بارے میں پوچھا جائے تھے اس کے فون پے کی پوچھا جائے تھے اس کی فون parti ka ویchien تھی And His اور اس کے ساتھ ساتھ پوچھا ہے اس کے فونڈر کے بارے میں تو 참یر نگم سمیر نگم اس کے فونڈر ہیں اور شارٹ میں سے فونڈر ہیں اس کے سی او بھی ہے کس کے فون پے کی یاد رکھئے جب ہے اور فونپے کا ہیڈکورٹر کہاں پہ ہے بینگلورو کرناٹا میں اگلا جو ہے یہ Most important ہے آپ کے لیے میں نے آلیڈی سی او کے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں بھارت کے اور ورلڈ کے ٹاپ سی او کے لسٹ میں نے جاری کیا ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہے آپ چاہے تو ڈسکرپس ان باکش میں میں نے اس کا لنک دے ریا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جیسے کی پی ایٹی ایم کے بارے میں پوچھا رہا سکتا ہے کہ پی ایٹی ایم کا فاؤنڈیشن کا ہوا تھا دو ہزار دس میں پی ایٹی ایم کا فاؤنڈیشن ہوا تھا اس کے ہیٹ کوارٹر کا ہے نویڈا اتر پدیس میں ہیٹ کوارٹر ہے پی ایٹی ایم کا اس کے فاؤنڈر کون ہے بیجے سکھر سرما جیس کے فاؤنڈر ہے اس کے علاوہ پوچھا رہا سکتا ہے کہ پی ایٹی ایم کے سی او کون ہے تو سی ایم فاؤنڈر جو ہیں بیجے سکھر سرما جیس کے سی او بھی ہیں پی ایٹی ایم کے اگلی پرسن ہے کہ کون سا دیس دو ہجر انیس ایسی آئی یوہ بھارت دولن چیمپینسپ یعنی ویٹ لیپٹنگ چیمپینس یعنی ویٹ لیپٹنگ چیمپینسپ کا میز بانی کرے گا اتر کوریا یعنی نورت کوریا تو یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ نورت کوریا دو ہجر انیس کے ایسی آئی یوہ بھارت دولن چیمپینسپ کی میز بانی کرے گا اب یہاں پہ ایک پرسن بنتا ہے کہ کب اس کے شروعات ہونی والی ہے ستائیس اکٹوبر دو ہجر انیس کو جس کمپیٹیسن کے شروعات ہونی والی ہے یعنی ایسی آئی یوہ بھارت دولن چیمپینسپ کی جس کی میز بانی کرے گا ا اب اتر کوریا اس کے موجبارن کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں مپ میں اتر کوریا یہ جیسا آپ لوگ دیکھ پا رہا ہیں یہ ہے اتر کوریا اتر کوریا کی skeptical کون ہے پیانگ یونگ اتر کوریا کی capital ہے اتر کوریا کی currency کونسی ہے North Korean own اتر کوریا کی currency ہے اس کے supreme leader کون ہے کیم جونگ یونگ اس کے supreme leader ہے اگلا پرسن ہے کہ انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک یہ انڈیا ہوگا دوستو انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کب لانچ کیا جائے گا تو صحیح اتر ہے کہ ایک ستمبر 2018 یعنی آج کے دن سے انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک لانچ کر دیا گیا ہے تو ایسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے لوگو انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کی جسے کہ کس نام سے جانا جاتا ہے آئی پی پی بی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کیا ہے کہ انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کیا ہے کہ یہ پوشٹ آپس جو ہے اسے بینکنگ سرویسز پروائیڈ کرنے کی آخرائیشن ملی ہے ایک ستمبر 2018 سے اس کے دوارہ ڈاکھر بھی اب بچت کھاتے یعنی سیبنگ ایکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ چالو کھاتے بھی اور بھی چیز جو سیوا بھی پروائیڈ کرتی ہے بینکنگ سرویسز وہ ساری سرویسز بھی پروائیڈ کر پائے گی اب پوشٹ آپس اور اسے لانچ کیا گیا ہے کب ایک ستمبر 2018 یعنی آج کے دن سے اس کی شروعات کرتی گئی ہے تو یہ ڈیٹ آپ کے لیے بہت ہی مانت پورن ہے اب ایک ستمبر یعنی آج کے دن سے اسے لانچ کیا گیا ہے تو اور کیا کیا پرشن بن سکتا ہے اس کے بارے میں پوچھایا سکتا ہے کہ ہیٹ کوٹر کہاں ہے انڈین پوشٹ پیمنٹ بینک کا اس کے ہیٹ کوٹر ہے نئی ڈلی میں اس کے فاؤنڈیشن کب ہوئی تھی 2017 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی تھی اس کا � Kia پاس pale موٹک کے پاس پوسٹ دیا گیا ہی انڈینن سی او اور منازنگ ڈیکٹر کون ہے سورے سیطھی جھی اس کی یہ جنگ ڈیکٹر ہے ایک کی اگلا پسن ہے کی اے سیائی کھیل میں تم پورشو کی پندرہ سو میٹر کی دور اس پردھا میں کس نے سورنپدک جیتا ہے تو صحیح اکتر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایسین گیمز چل رہی ہے چکارتا میں چکارتا کی جکارتا میں ساتھ میں پیلن بانگ سیٹی میں تو وہاں پہ جنسن جانسن نے بھارت کے جنسن جانسن نے پندرہ سو میٹر کی دور اس پردھا میں سورنپدک دلائیا ہے بھارت کو تو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے جنسن جانسن اور انہوں نے ہی ایسی آئی کھیلوں میں پورشو کی پندرہ سو میٹر کی دور میں بھارت کو سورنپدک دلائیا ہے اب جب سورنپدک کی بات آئی ہے تو تورنت آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے سورنپدک کا لسٹ ابھی تک بھارت میں کتنے سورنپدک جیتے ہیں کل پندرہ سورنپدک بھارت نے جیتے ہیں چوبیس سیلور میڈل اور تیس بھرانج میڈل جیتے ہیں یعنی کل سکسٹین آئی یعنی انہتر پدک جیتے ہیں بھارت نے آپننگ سورنپدک کی شروعات کی تھی نیرد چوپڑا نے یہ دھوجبہ حق تھی ہے بھارت کے اور کلوزنگ سورنپدک کی سو کرے گی وہ کرے گی راہی سورنا مت سومایت کے گئے تو رانی رامپال اس کے کلوزنگ سورنپدک کرے گی تو اب جب بھی بات آتی ہے سورنپدک کی تو سب سے پہلا پرشن بند سکتا ہے بھارت کو سب سے پہلا سورنپدک اشیائی کھیلوں میں کس نے دلایا دوہجار اٹھارہ کے تو بزرنگ پنیا نے بھارت کو سب سے پہلا سورنپدک دلایا ریسلنگ میں مینس فریسٹائل کے پینسٹ کلو گرام وارگ میں انیس اگست کو محلہ کیٹیگری میں سب سے پہلا سورنپدک کس نے دلایا تو وینیس بوگات نے بھارت کو دلایا پچاس کجی کے ریسلنگ میں بیس تاریک کو لاؤنڈ سے ہے انہوں نے سوٹنگ میں بھارت کو سونپدگ دلایا اس کا capaci جائے 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 کہ ٹینس میں لاؤن ٹینس میں کس نے سونپدگ دلایا تو روحن بوپنہ اور تیویچ سر نے دونوں نے ملکے منز ڈیبل کٹیگری میں چوبیس تاریخوں بھارت کو سونپدک دلایا اس کا علاوہ اگر پوچھا جائے کہ تیجیندر سنگتور کا سمبند کی سکھیل سے ہے تو ان کا سمبند ہے سوٹ پوٹ سے منز سوٹ پوٹ میں انہوں نے پچیس تاریخوں بھارت کو سونپدک دلایا اس کا علاوہ موشٹ انپورٹن ٹھنگ نیرہ چوبڑا کا سمبند کی سکھیل سے ہے تو جیبلین تھرو سے ہے اس کا علاوہ انہوں نے بھارت کے لیے بھارت کو ریپرزینٹ بھی کیا تھا ایز اپ ریک بی ایررر 2018 کی ایسی آئی گینس میں اور انہوں نے جیبلین تھرو میں 27 تاریخوں بھارت کو سونپدک دلایا اس کا علاوہ نیچٹ ہے منجیت سنگھ اگر پوچھا جائے کہ مینز 800 میٹر میں بھارت کو کس نے سونپدک دلایا تو منجیت سنگھ نے بھارت کو سونپدک دلایا 800 میٹر کی ریس میں دونوں میں ڈیفرنس یاد رکھیں دوستو 1500 میٹر کی ریس میں جن سن جانسن نے بھارت کو سونپدک دلایا جبکی 800 میٹر کی ریس میں منجیت سنگھ نے بھارت کو سونپدک دلایا دونوں میں آپ کنفیوز مت ہوئی گیا اس پہ علاوہ اگر آرپندر سنگھ کے بارے میں پوچھا جائے تو مینز ٹریپل جمپ میں بھارت کو سونپدک دلانے والے ہیں وہ ہے آرپندر سنگھ کب دلایا انہوں نے 29 اگست کو دلایا اس کا علاوہ سپنا برمن کے بارے میں پوچھا جائے تو محلہ ہپ ٹریپل میں 29 اگست کو سپنا برمن نے بھارت کو سونپدک دلایا اس کے علاوہ امیت پنگال یعنی اگر پوچھا جائے بھارت کو چودوا سونپدک کس نے دلایا تو چودوا سونپدک دلایا ہے امیت پنگال نے کس میں باکشنگ میں دلایا ہے لائٹ ویٹ میں یعنی ٹ ПриnajN 족 ٹری مائن کلوگرام برگ میں انہوں سے عالے آنس کے دن اس کا علاوہ اگر پوچھا جائے کہ پرنب بردھان کا سمدھ کس کھیل سے ہے تو مینس پیر اس کا سمدھ ہے اور انہوں نے ایک ستمبر کو بھارت کو سونپدک دلایا تو کل بھارت نے ابھی تک پندر سونپدک جیتے ہیں ایسین گیمز میں اب جب بھی ایسین گیمز کی بات ہوتی ہے میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں اور پھر سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ایسین گیمز کی بارے میں ایسین گیمز میں خاص بات کیا ہے ایسین گیمز کا خاص بات ہے کہ اس میں ایسین گیمز ہلانے کی بھاگ لے سکتے ہیں دوسرے کنٹیننٹ کے گیمز میں بھاگ نہیں ہلے سکتے اس کے علاوہ کیا پرسن بن سکتا ہے کہ اس کی سروعات کبھی اٹھارہ آگست سے ایسین گیمز کی سروعات ہو چکی ہے اور اس کی کلوزنگ سریمینی کب ہوگی کل کے دن یعنی دو سی دھمبر کو اس کی کلوزنگ سریمینی ہوگی ایسین گیمز کی اس کے اوفیشیل مسکت کے بارے میں پوچھا سکتا ہے اس کے تین اوفیشیل مسکت ہے بھن بھن کاکا اور آتونگ بھن بھن ایک چھوٹی سی چڑیا ہے کاکا ایک گینڈا ہے اور آتونگ ایک پارسنگا ہے اس کے علاوہ موسٹ انپورٹن پرسن پوچھایا سکتا ہے کہ دوہجار اٹھارہ کی ایسین گیم کتنے نمبر کا ایسین گیم ہے یہ اٹھاروہ ایسین گیم ہے یعنی ایٹینٹ نمبر کا ایسین گیم ہے تو دوہجار اٹھارہ سے اٹھاروہ ہے اس سے آپ کو یاد کرنے میں سویدہ ہوگا یا تو آپ ٹریک ہی مان لیجئے 2018 سے 2018 ایشین گیم ہے یہ اس کے علاوہ یہ کہاں کھیلا جا رہا ہے یہ انڈونیشیا کے رازدھانی جاکارتا اور پیلم بنگ سٹی میں کھیلی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس کے موٹو کے بارے میں پوچھایا سکتا ہے اس کے موٹو ہے اینرزی آف ایشیا کیا ہے اینرزی آف ایشیا ایس دا موٹو آف 2018 ایشین گیم کل کتنے دیس اس میں پرتباگیتہ کر رہے ہیں کل پینٹالیس دیس اس میں پرتباگیتہ کر رہے ہیں اس کا ادھگھٹن کس نے کیا اس نے پریسیڈنٹ اپ انڈونیشیا نے اس کا ادھگھٹن کیا پریسیڈنٹ کون ہے انڈونیشیا کے جو کو ویڈوڈو جو کو ویڈوڈو نے اس کی ادھگھٹن کیا اب یہاں بھی ایک اور ایپورٹن پرسن یہ ایشین گیم کی شروعات کب ہوئی تھی انیس سو ایک آوان یعنی نائنٹین فیفٹی ون میں ایشین گیم کی شروعات ہوئی تھی کہاں کھیلا گیا تھا سب سے پہلا ایشین گیم بھارت کی رازدانی نیو ٹیلی میں کھیلا گیا تھا اس لیے یہ پریسیڈنٹ جادہ انپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کتنے دنوں کے بعد بات ہوتا ہے تو چار سال کے انترال میں ہوتا ہے تو دوہجر اٹھار میں کھیلا گیا انڈونیشیا کے رازدانی چکارتا میں اس کے بعد کب ہوگا تو دیفنیٹلی دوہجر اٹھار میں کھیلا گیا تو نیکسٹ ہوگا دوہجر بھائیس میں تو یہاں پریسن بنے گا دوہجر بھائیس میں رہا کھیلا جائے گا تو دوہجر بھائیس میں کھیلا جائے گا چائنہ میں اس کے بعد کب ہوگا دوہجر بھائیس کے چار سال بعد یعنی دوہجر چببیس میں تو چببیس میں کہاں کھیلا جائے گا پوچھا جائے گا تو چببیس میں کھیلا جائے گا جاپان میں دو ہزار اٹھار کے پہلے کہاں کھیلا گیا تھا کہ پوچھا ہے تو ساؤتھ کوریا میں کھیلا گیا تھا دو ہزار چونگ میں تو اتنی سارے پرشنے یہاں سے بن سکتے ہیں میں دو سیپٹیمبر کے بعد ایک ویڈیو بنا دوں گا الگ سے جس میں جتنے بھی انپورٹن پرشنے ہیں یہ شینگن سے اسے میں انکلوڈ کر دوں گا اگلا پرشنہ ہے کہ ان سی ٹی ایل نے آئیڈیا سیلولر اور کس کے بلے کی منظوری دیتی ہے تو صحیح اتر ہے حالی میں ان سی ٹی ایل نے آئیڈیا سیلولر اور بوڑا فون کی مرزر یعنی دونوں کی بلے کی منظوری دیتی ہے تو ایسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دونوں ہی فون کمپنی یعنی آئیڈیا اور بوڑا فون دونوں مرز ہو جاری ہے ایک دوسرے میں اور اس کی سکرٹی دی ہے ان سی ٹی ایل نے تو یہاں پر پرشنہ بنتا ہے ان سی ٹی ایل کا فوٹ آب کیا ہے ایم سی ٹی ایل کا فول فارم ہے نیشنل کمپنی لار ٹریبینل اور حالی میں ان دونوں کمپنی کی بلے کی منظوری دیتی گئی بلے کے بعد ان دونوں کی کل سمپتی کے اگر بات کی جائے تو اسی ہزار کرو روپے ان دونوں کی کل سمپتی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنی دیس کی سب سے بڑی ٹیلی کوم آپریٹر کمپنی بن جائے گی ان دونوں کی بلے کے بعد اب یہاں پر ایک پرشنہ بنتا ہے کہ بلے کے پہلے تو دونوں کمپنیوں کے الگ الگ سی ایو تھے پر بلے کے بعد سی ایو کون ہوگا بلے کے بعد اس کے جو سی ایو ہوں گے وہ ہوں گے بالے سرما جی یاد رکھے کون ہے بالے سرما جی جو کی آئیڈیا کے پورو کاریکاری ادھیکاری تھے وہ اب ان کے نئے سی ایو ہوں گے بالے سرما یاد رکھے یہ نام بہت انپورٹنٹ ہے اگلا پرشنہ ہے کہ حالی میں ممبئی ہوای اٹے کو اب کس نام سے جانا جائے گا تو صحیح اتر ہے حالی میں ممبئی ہوای اٹے کا نام بدل کے چھترپتی سیوازی مہاراج انٹرنیسلل ائرپورٹ کر دیا گیا ہے اب ان کا نیا نام ہوگا چھترپتی سیوازی مہاراج انٹرنیسلل ائرپورٹ تو پہلے کیا نام تھا اس کا پہلے نام تھا چھترپتی سیوازی انٹرنیسلل ائرپورٹ اس میں مہاراج جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے حالی میں مہاراسترہ ویدھان سبہ دوارہ مہاراج سبت کو جوڑنے کی پرستاؤ دی گئے تھے اور دو سال پہلے ہی یہ پرستاؤ پاریت کر دیا گیا تھا پر اب ریسنٹلی اسے چینج کر کے مہاراج کیا گیا ہے تو یہاں پہ ایک پرشنے بنتا ہے کیا پہلے سے ہی ممبائی ہوا ایڈ دے کا نام چھدربتی سیواجی انٹرنیسلل ایئرپورٹ تھا نہیں شروع میں اس کا نام سہر انٹرنیسلل ایرپورٹ تھا پر بعد میں یعنی 1999 میں اس کا نام بدل کے چھدربتی سیواجی انٹرنیسلل ایرپورٹ کیا گیا اور 2018 کو اس کا نام مطلب ابھی اس کا نام چینج کر کے کر دیا گیا کیا چھدربتی سیواجی مہاراج انٹرنیسلل ایرپورٹ دوستو آج کے لیے اتنا ہی میں زند ہی لوٹوں گا نئی ویڈیو نئی نالج کے ساتھ دوستو اگر آپ لوگوں کا میرا یہ ویڈیو بسند آئے تو جرور سے جرور لائک کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا لائک میرے موٹیویشن کا سورس ہے اس کے ساتھ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے بھی ویڈیو سیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کا فائدہ پہنچ پائے اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے مجھے لائک کیا کمنٹ کیا اور سبسکرائب کیا انہیں تہی دل سے دھنیواد تو دوستو کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ نملکت میں سے کس بینک کی سب سے زیادہ ویڈیسی ساکھائیں ہیں تو صحیح اتر ہے بھارت کی سٹیٹ بینک آب انڈیا کی سب سے زیادہ ویڈیسی ساکھائیں ہیں اب جب سٹیٹ بینک آب انڈیا کی بات آئی ہے تو یہاں سے کیا کیا پرشن پوچھا جا سکتا ہے اس کے چیئر پرسن کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس پی کے چیئر پرسن کون ہے تو رجنیس کمار جی چیئر پرسن ہے